السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل یہ ہے جن سوے چائنیز ریسٹورنٹ جو کہ لوکیٹڈ ہے ریجوے پلازا پہ ریجوے پلازا تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ماشاءاللہ سے یہاں اتنا بڑا پلازا ہے نا کہ آپ وہاں جاتے ہو تو آپ جا کر نا گھوم جاتے ہو کہ آج کیا کھائیں اور یہ ریسٹورنٹ ہنٹر پرسنٹ حلال ہے آپ کوئی بھی چیز یہاں سے لے کر ایزی لی کھا سکتے ہیں آپ کو بلکل بھی ٹنشن نہیں ہوگی تو یہ یہاں سے ان کی انٹرنسی جو کہ بہت ہی پیارا بناوا تھا تو میں کہیں بھی جاتی ہوں میں ٹرائے کرتے ہوں کہ میں تھوڑی سی نا ویڈیو ریکارڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہو جا اگر آپ لوگ بھی سیم ایریا میں ہیں یا آپ لوگ بھی ریسٹورنٹس میں یوں نا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ آپشنز ہوں جانے کی لیکن جہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں ریکارڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا کہ کسی اور کی پرائیویسی خراب نہیں ہو خیر ہم ہم نے یہ آرڈر نہیں کیا لیکن یہ اپنے ہر کسٹمر کو اس طرح چٹنے کے ساتھ پاپڑ دے رہے تھے اور یہ بہت ہی مزے کے تھے اس کے بات ہم نے دمبلنگ کو اڈر کیا معاف کرنا میں اس کو ریکارڈ کرنا بھول گئی یوسف کے پاس چھوٹا سا پیس رہا گیا تھا کہتا بس یہ چھوٹا پیس رہا گیا پر اس کو ریکارڈ کر لو لیکن دمبلنگ جو تھے ہیں انہوں نے فرائی کیے ہوئے تھے مجھے لگتا ہے جو بینا فرائی والے ہوتے ہیں وہ زیادہ مزے کی ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک چلی چکن منگوایا تھا اور ایک ہنی گارلک منگوایا تھا اور یہ دیکھو معاشرہ سے یہ فرائیڈ رائز کا کتنا بڑا پلیٹر ہے فرائیڈ رائز ہم نے فیملی سائز منگوایا تھا اور یہ جو چکن تھے یہ ہم لوگوں نے سنگل سائز منگوایا تھے اور لائک ہمارے لیے انف کونٹیٹی تھی پھر بھی اس میں سے چکن اور یہ رائز بچ گئے تھے جو ہم لوگوں نے پھر پیک کر لیا تھا واپس لے کر آنے کے لیے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اوورال مجھے چلی چکن ہاؤس کا ٹیسٹ زیادہ پسندہ لائی کی لیکن اگر آپ کچھ ڈیفرنٹ اور نیو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے یہاں پر آ کر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اچھا تھا یہ بھی اور یہ بلکل سامنے کندن اور تیتلیاں جو تھا یہ بوتیک تھے بڑے پیارے ڈریسز تھے میں دونوں میں گئی تھی چیک کرنے کے لیے لیکن ہر جگہ پہ کیمرے آراؤڈ نہیں ہوتے نا تو میں نے ویڈیو نہیں ریکوڈ کی اس کے بعد کھانے کے بعد میٹھا تو یار لازمی ہونا چاہیے بچے میٹھے کے بغیر پھر گھر واپس ہی نہیں آتے ہیں پھر یہاں سے ان کو آئس کریمز لے کر دیں ان کو اپنے اپنی پسند کے کوئی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیور چاہیے تھے ان لوگوں نے پھر اپنے پسند کے اوڈر کر لیے میرا تو بالکل دل نہیں تھا نا میرا تو کھانا کھا کے ایسا پیٹ بھر ہوا تھا میں نے اور ہزبن نے تو کچھ نہیں لیا بچوں کو بس ان کی پسند کی یہاں سے آئس کریم لے دیں اس کے بعد ہم نے گھر واپس آگئے تھے ان کی سو مچ پرووچھی آپ بھی جن سو ایسے جا کرنا فوڈ لازمی ٹرائ کرنا